دنیا میں چار طرح کے لوگ ہیں میں اور آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں کسی ایک زمرے میں ضرور ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس گروہ میں ہیں کس طبقے میں فرمایا پہلا وہ شخص جس کو اللہ نے مال بھی عطا کیا ہے علم و شعور بھی عطا کیا ہے فہم و ادراک کی دولت بھی عطا کیا ہے فَهُوَ يَتَّقِی فِيهِ رَبَّهِ اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے علم جو دیا گیا ہے تقوی اس کی زندگی کا حصہ ہے وہ مال کے معاملے میں بہت مہتاد ہے وَيَسِلُ وَفِيهِ رَحِمًا اور وہ صلح رحمی کرتا ہے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال مکتا ہے وَيَا لَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّ اور جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ کا حق کیا ہے اس کی زکاة بھی نکالنی ہے عید آئی تو فطرانہ بھی نکالنی ہے حاج کا موسم ہے تو قربانی بھی پیش کرنی ہے ضرورت مند حاجت مند میری دہلیس پہ آئیں سوال کریں تو میں ان کے سوال کو پورا بھی کرنا ہے جو مانگتا ہے اس کو بھی دینا ہے جو عزت نفس کی وجہ سے مانگ نہیں سکتا لیکن ضرورت ہے اس کی میں ڈھونڈ کے اس کی دہلیس تک پہنچتا ہے فَحَاذَا بِعَفْدَلِلْمَنَازِلْ یہ شخص جس کے پاس مال بھی ہے علم بھی ہے اللہ سے ڈرتا بھی ہے صلح رحمی بھی کرتا ہے مال کے حق کو بھی جانتا ہے کائنات میں جو بہترین لوگ ہیں اس کا شمار ان بہترین لوگوں میں ہوتا ہے وَعَبْدٌ رَزَكَهُ اللَّهُ عِلْمًا دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے علم عطا کیا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالَ لیکن اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے فَحَوَا صَادِقُ النِّيَّةِ لیکن بڑا سچی نیت کا شخص ہے یہ قول وہ کہتا ہے لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَامَلِ فُلَانِ اگر میرے پاس مال ہوتا تو جس طرح فلان شخص نے اچھے کام کیے ہیں میں بھی یہ کام کرتا میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی مسجد تعمیر کروا دیتا میرے پاس مال ہوتا تو میں مرکزِ مصطفیٰ کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیتا تجوریاں کال دیتا جو کام سالوں میں ہونا ہے مہینوں میں ہوتا اور وہ سچی نیت سے اگر ہوتا تو کرتا بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نیت کرتے ہیں جب آ جاتا ہے تو پھر کس جاتے ہیں یہ کھوٹی نیت والے ہوتے ہیں جب مال آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں اس مال سے اور مال بنائیں گے پھر مال دیں گے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں بعد میں تھوڑے سے پیسے آئے وہ کہتے ہیں بس اس سے اور کاروبار کریں گے پھر اور پیسے ہمیں ایک بار ذرا کر دیں گے اور وہ ساری زندگی کر نہیں پاتے اور جنہیں نصیب ہوتا ہے وہ مزدوری کے پیسوں سے بھی چار آنے پیش کرتے ہیں اللہ اکبر تو فرمایا کہ وہ سچی نیت کا ہے اگر اس کو مال مل جائے تو وہ واقعہ ہی کر دے ایسا تو فرمایا جب قیامت کے در نام آئے مال تو لے جائیں گے یہ دونوں لوگ برابر ہیں تیسرا شخص حضور نے شرق فرمایا وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا تیسرا وہ شخص جس کے پاس مال بہت سارا ہے لیکن علم و شعور نہیں ہے جہالت کی وجہ سے علم نہ ہونے کی وجہ سے مال کو صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتا اور رب سے ڈرتا بھی نہیں ہے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک پر اس کا کوئی اچھا نہیں ہے مال نے اس کو مغرور بنا دیا ہے اور مال کے حق کو بھی نہیں جانتا اس مال کو خرچ کہاں کرنا یہ بھی نہیں چاہتا فَحَازَ بِأَخْبَسِ الْمَنَازِلْ حضور نے فرمایا یہ خبیص ترین جگہ پر کھڑا ہے چوتھا شخص وہ جس کے پاس مال بھی نہیں ہے جس کے پاس علم بھی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں فلان کی طرح اشوشرت کرتا میری بھی موجے ہوتی میرے میں کیا کمی تو وہ اس کی نیت کے ساتھ کھڑا ہو گیا فَوِزْرُهُمَا سَوَاعُنْ اللہ کے معبوب فرماتے ہیں گناہ میں یہ برابر ہیں یہ بھی اسی کی منزل میں ہے اب میں اور آپ یہ دیکھیں کہ ان چار میں سے ہم کوئی ایک ضرور ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں اگر پہلی دو منزلوں میں ہیں پہلے دو طبقوں میں ہیں تو شکر کا سجدہ کیجئے اور اگر دوسرے دو طبقوں میں ہیں تو توبہ کرنے میں دیر نہ کیجئے رجوع اللہ کیجئے اللہ اکبر تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ خوش نصیب لوگوں کا مقسوم ہوا کرتا ہے